وہ سپیشل میں نے بنانی ہے سپیسیفک پوڈیکٹ ہنٹنگ کے اوپر ایمازون کے اوپر پوڈیکٹ ہنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں پوڈیکٹ ہنٹنگ کو ہم پوڈیکٹ ریسرچ بھی بولتے ہیں پوڈیکٹ ڈھونڈنا بھی بولتے ہیں تو پوڈیکٹ ریسرچ کرنے کے لئے ہم نے ایک کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے جس کرائٹیریا کے طرح آپ ایک پوڈیکٹ ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کے لئے جو ہم آج ٹول استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے جنگل سکوٹ جنگل سکوٹ کو آپ فری میں ون ٹیم ڈیلی یوز کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ اس کی سپریشنز لیتے ہیں تو آپ اسے لارٹس آف آئیڈیاز کے مطابق آپ اپنی مزی کی پوڈیکٹ نکال سکتے ہیں تو بیسیکلی آج کی جو پوڈیکٹ ہنٹنگ ہے یہ اس طرح امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر پانچ چھے جو فیکٹرز ہیں ہم ان کی بات کریں گے ان کو لائف کرائٹیریا کے مطابق ایک پوڈیکٹ ڈھونڈیں گے اور پھر اس کو انیلیسز کریں گے کہ وہ ہمارے میار پر اترتی ہے یا نہیں ہم اس سے بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں تو نمبر ون آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو ہائی ڈیمانڈ چاہیے ہائی ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ جس کی سیلز زیادہ ہو ٹھیک ہے مینیمام 300 سیلز کا کرائٹ ایڈیا ہم لگائیں گے اس کے بعد لوگ کمپٹیشن ہو جس کے اندر سیلرز کام ہو نمبر تھری جس میں جس کی ریٹنگ 4.3 سے اپاو ہو نمبر فائف کہ اس پوڈیکٹ کے اندر پوٹینچل ہونا چاہیے پوٹینچل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوڈیکٹ ایسی ہو جو اب سیل ہوتی ہو یعنی جس کی زیادہ سیل ہو زیادہ سیل سے مراد میں تھوڑا چھے ایکسپلین کر دیتا ہوں پوٹینچل کا مطلب کہ ڈیلی ابھی وہ پوڈیکٹ سیل ہوتی ہے یا سو یا دیٹھ سو تو اس کی بڑھ کے اپ جائے اس کا جو سیل چاہیے وہ ڈاؤن نہ ہو تو ایسی پوڈیکٹ ہو جس میں آگے چل کے پوٹینچل ہو جیسے لائک آپ کسی گھی کی یا کولگیٹ یا سینسوڈائن کی بات کرتے ہیں یہ پورا سال سے ہوتی ان کی سیل اچھی چلتی ہے تو اس طرح کی کوڈیکٹ ہونی چاہیے لاسٹ پہ یہ ہے کہ ایزی ٹو سیل ہونی چاہیے ایزی ٹو سیل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پوڈیکٹ آپ دھونیں جو پوڈیکٹ ہمیں ایزی لی منفیکچر ہوتی ہو ایزی لی ہم اس کو پیک کر سکتے ہوں اور ایزی لی ہم اس کو ڈیلیور بھی کر سکتے ہوں نہ ہی اس میں زیادہ ہیوی ہو کے پیکنگ آپ کو شپنگ چارجز پڑھ رہے ہیں نہ ہی ایسی ہو کہ ایک بار ملی اور دوبارہ مل نہیں رہی اور نہ ہی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو پرابلم ہو جائے سیلنگ کرتے وقت یا کوئی لیگل ہی کوئی اوبجیکشنس نہیں ہونے چاہیے اس برینڈ یا اس پوڈیکٹ کی طرف سے تو ہمیں ایک نان برینڈڈ پوڈیکٹ ڈھوننے والے ہیں اس پوڈیکٹ کو ڈھوننے کے لیے اپنے جنگل سکارڈ کو ایکی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر آکے میں آپ کے ساتھ ایک سینیریو سیٹ کروں گا ایک کرائیٹیریہ لگاؤں گا جس کے تعدہ آپ چیز کو انیلیسز کر پائیں گے میں ایک لائیو ابھی کرنے والا ہوں سب سے جو میں نے فرسٹ سٹیج سلیکٹ کیا ہے وہ میرا کنٹری یونیٹی سٹیٹ کیونکہ سب سے زیادہ جو پوڈیکٹ سیلز ہوتی ہیں وہ یو ایسی کے اندر ہوتی ہیں نیکسٹ یہ ہے کہ میرے پاس آتا ہے سلیکٹ اور ون آرے ملٹیپل کٹیگریز آپ کس کٹیگریز میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے کوئی پوڈیکٹ آئیڈیا ہے آپ کے پاس کہ اپنے ڈھونڈنی ہیں پھر تو آپ پوڈیکٹ ڈیٹا بیس پہ آجائیں اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ جنگل سکارٹ کا اپشن نمبر تھری ہے جس کا نام ہے اپورچونٹی فائنڈر آپ وہاں پہ جا کے پہلے کچھ آئیڈیاز لیں کہ وہ آئیڈیاز میں سے کوئی آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ کس پوڈیکٹ پہ آپ کو جانا چاہیے وہاں سے تھوڑا سا آپ کو سیزن بیلٹی کا پتا چال جائے گا اس کی سیلز کا پتا چال جائے گا تو آئیڈیاز وہاں سے لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے تو پھر آپ اس طرح کریں تین چار پوڈیکٹ پہ کس پہ آئیڈیا لائک آپ پرسنل بیوٹی ہے پرسنل کیر ہے سیل فون ہے بیوی پوڈیکٹس ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں آفیس پوڈیکٹس کی اور اس کے لائک ہم ایک اور پوڈیکٹس کی طرف چلے جاتے ہیں لائک اچھا میں آپ کو یہاں پہ دو تین چیزیں ایکسپلین مزید کر دیتا ہوں نمبر ون کہ اگر ہم ہوم پلائنس پہ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی ہیوی مسیمت ہے تو اس لئے کوشش کریں اس پہ نہ جائیں نمبر ٹو کیمراز اور فوٹوز یہ ایک ایسا اپشن ہے جس پہ آپ کو بریکبل ہونے کا چانس ہوتا ہے ایٹیٹوٹ بھی سکتی ہے پوڈیکٹ تیسری جو کلاکھنگ شوز اور جیولری کا اپشن ہے اس کے اندر لارٹ آف ریٹرنس ہیں یعنی اس کے اندر پوڈیکٹ ریٹرنس زیادہ ہوتی ہیں تو آپ ان کو ہٹا کے یا جو سافٹرز ہیں اس کے اوپر بھی کمپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان پوڈیکٹس کو چھوڑ کے آپ کچھ بھی پوڈیکٹ کے اوپر سلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے سکس کٹیگریز سلیکٹ کی ہیں اب میرے پاس جو پوڈیکٹ ٹیر ہے وہ ہے سٹنڈر لیول ٹھیک ہے امریکہ کا اندر کرائٹیریا یہ ہے کہ ٹونٹی ڈالر سے لے کر سیمونٹی ڈالر کی پوڈیکٹ سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے لیکن جو صورت میں ہے کہ اگر آپ اس رینج کی پوڈیکٹ پرچیز کر کے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اور کام انویسمنٹ چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریں آپ پانے ڈالر تین ڈالر کا کرائٹیریا سٹ کریں لیکن میں بیس ڈالر سے سیمٹی ڈالر کے درمیان کا کرائٹیریا سٹ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے یعنی بیس ڈالر یا بیس ڈالر سے اب بیس ٹو سیمٹی ڈالر کا کرائٹیریا سٹ کر سکتے ہیں سیلر ٹائپ میں آپ کو وہ لوگ چاہیے جو صرف ایف پی اے کرتے ہیں یعنی سیلرز ہو یا ایف بی ایم والے بھی ہو سکتے ہیں ایف بی ایف کی بات کریں ایمازون نہ ہو کوشش کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مینیمم سیل 3 ہائی ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ سیل اچھی ہو کہ کم سے کم تین سو سیل منتلی اس کا مطلب ہے ڈیلی کم سے کم دس پروڈکٹ آپ کی سیل ہوتی ہوں اچھا اس کے بعد کمپٹیشن لوگ کا مطلب یہ ہے کہ سیلر کم سے کم 3 ہوں تین سیلر ہوں تین سے چار ایک بھی نہ ہو اور دس بارہ چودہ بھی نہ ہو کمپٹیشن ہائی ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ ریٹنگ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو 4.3 پلس ریٹنگ چاہیے تو آپ کے پاس وہی پوڈکٹس آئیں گی جو پوڈکٹ لازٹ ڈیٹا آویلیبل آن لازٹ نائنٹی ڈیز ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ کے پاس آ جاتا ہے ایکسکلوڈ کی ورڈ اور انکلوڈ کی ورڈ ٹھیک ہے اگر آپ کوئی کی ورڈ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں سپیسیفک اور یا نکالنا چاہتے ہیں آپ کے بعض اپشن موجود ہے آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو کی ورڈ ہے وارٹر ڈنکنگ بوٹل ہے کوئی بھی کڑگری ہے میں نے ایکسکلوڈ ٹاپ برینڈ میں نے ٹاپ برینڈ کو نکال دیا تھا کہ مجھے لیکل اوبجیکشنز کا مسئلہ حال ہو جائے ایکسکلوڈ انویلی پروڈیکٹ وہ بھی میں نے آئیڈیا نکال دیا ہے اس کی ریزن جی ہے کہ میں نے وہ پروڈیکٹ مجھے نہیں چاہیے جو پروڈیکٹ اب انویلیبل ہے بکتی نہیں ہے تو اس کرائیٹیریے کے تعد ٹھیک ہے آپ یہاں سے سرچ پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ سرچ پر کلک کریں گے تو یہ ایمازون سے ڈیٹا لے کر آپ کے سامنے ایک آئیڈیاز لے کر آ جائے گا کہ آپ ان کٹیگریز میں سے ان پروڈیکٹ پر آپ جا سکتے ہیں بٹ ماں جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ پانچ چیزیں جو میں نے چھے آپ کو بتائی ہیں اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے اس کے مطابق آپ کو ایک فلٹرز کے مطابق آپ کو ایک ڈیٹا بیس دے دے گا یعنی پروڈیکٹس دے دے گا میرے پاس چودہ پروڈیکٹس آئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں کہ ان میں سے کون سی ایک پروڈیکٹ ہے جو آپ کے لیے بینیفٹ ہو سکتی ہے مثلا سب سے پہلی پروڈیکٹ ہے یہ کیپ ہے ٹھیک ہے اور سپورٹ اینڈ آوڈور کی ہے منتھلیز کا جو ریوینیو ہے 32,444 ڈالر ہے بہت اچھا اب بات کرتے ہیں کہ منتھلیز سیل کتنی ہے منتھلیز سیل 926 ہے یعنی ہم نے 300 کا لگایا تھا ہمیں تین گناہ زیادہ مل رہی ہے آگے جو پرائیسز کی چل رہی ہے وہ 35 ڈالر ہے ٹھیک ہے رینکٹ بیسپ کا اچھا ہے ٹھیک ہے ریویوز ہمیں مل رہے ہیں 189 کتنی ون منتھ کے ٹھیک ہے تو ریٹنگز بھی اچھی ہیں اب اس کے جو سیلر ہیں وہ چار ہیں تو آرموز جو میرا کریٹریہ یہ تھا کہ 30 سے 4 ہونے چاہیے ہونے چاہیے لیکن اس کے اندر ایمازون بھی شامل ہے تو کوشش کریں نہ ہو ٹھیک ہے اب جو میرے پاس آخری کریٹریہ کے مطابق مجھے یہ پوڈیکٹ سمنے والی نظر آئی ہے اس کا ہے جی ریٹنگ 4.8 تو میں نے 4.3 کی لیکن مجھے اچھی ملی اوہرال میں اگر دیکھوں تو سب سے پہلی پوڈیکٹ ہی میری ڈیمانڈز کے مطابق آ چکی ہے بٹ یہ ایک پوڈیکٹ سیزنل ہو سکتی ہے یا نہیں اس کو آپ اپورچنوٹی فائنڈر میں ضرور فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ وہ پوڈیکٹ نہ ہو جو صرف گرمیوں کے منیر میں سیل ہوتی ہو گرمیوں کی سیزن میں ضرور میں یہ ڈاؤن ہو جاتی ہو تو اب ہم ایک چیز اور انیلسز کرنے والے ہیں یہاں ہمیں سب سے پہلے والی پوڈیکٹ بہت اچھی لگی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم سیکنڈ والی پوڈیکٹ کی بات کر رہے تو اس کی اوپر سیلر پانچ ہے ٹھیک ہے علاقے ریٹنگ اس کی 4.7 ہے ٹھیک ہے سیلز اس کی اس سے تھوڑی سی کام ہے 216 ہے پرائز اس کی 32 ڈالر ہے اس کی 35 ہے بٹ اب ہم جو چیز دیکھنے والے ہیں وہ ہے پرافٹ کالکولیٹر ٹھیک ہے کہ ہمیں اس پوڈیکٹ پہ کتنا پرافٹ مل سکتا ہے پرافٹ کتنا ہو سکتا ہے تو آپ نے پرافٹ کالکولیٹر پہ کلک کرنا ہے یہ بہت ایک اچھی چیز ہے اس میں کیا پتا چال رہا ہے اس میں یہ پتا چال رہا ہے کہ اس پوڈیکٹ کا ویٹ کیا ہے اس کی ڈیمینشنز کیا ہے اس کا ٹیئر کیا ہے اور اس کی پرائز کتنے میں سیل ہو رہا ہے 35 ڈالر میں سیل ہو رہی ہے فلفلمنٹ فیز کتنی ہیں 3.54 یعنی کہ تقریباً پونے چار ڈالر ہے ریفرل فیز ٹھیک ہے پانٹ ڈالر ہے ٹوٹل ایف بی اے کی جو فیز ہے جو ایمازون نے شپنگ سارا کچھ ملا کے جو بھی کرنا ہے وہ تقریباً تقریباً 9 ڈالر کے حریب پڑ رہی ہے نیٹ 26 ڈالر آ رہی ہے اب یہاں پر ہم جو مین چیز کو کرنے والے آر آئی او اس کو بولتا ہے ریٹرن آن انویسمنٹ کہ آپ جو انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ریٹرن کتنا آتا ہے کتنے پیسے واپس آ سکتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ علی بابا پہ جاکے یا جہاں سے بھی اس کو سورس کرنا چاہتے ہیں وہاں سے انیلیسز کریں کہ یہ پوڈیکٹ آپ کو کتنے میں پڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو میرا نیٹ تھوڑا سا سروح چال رہا ہے اگر میں اگزمپل دیتا ہوں یہ ہی پہ آپ کو کہ یہ پوڈیکٹ آپ کو مان لو پڑ رہی ہے 35 ڈالر کی بھک رہی ہے اور 2 ڈالر کی پوڈیکٹ ہے اور 3 ڈالر یا 2 ڈالر اس کے ساتھ شپنگ چارجز ہیں تو ہم اس کو 5 ڈالر پہ لے جاتے ہیں میں نے کہا جی مجھے شپنگ سمیتھ یہ پوڈیکٹ پڑ رہی ہے 5 ڈالر اور میری جو بھک رہی ہے وہ 35 ڈالر لیکن نہیں اس میں جو پرافٹ آئے گا وہ پرافٹ ایف بی اے کی ساری پیسز نکال کے سب کچھ نکال کے جو میرے پاس پرافٹ بات رہا ہے وہ ہے 21 ڈالر ایک پوڈیکٹ کے اوپر ہے میری انویسمنٹ ہے پانچ ڈالر میرے پاس واپس آ رہے ہیں 21 ڈالر 35 ڈالر کی سیل ہے 21 ڈالر میرے پاس ہے لیکن اگر پھر بھی آپ اس میں پلس کرتے ہیں اپنے جو منتلی فیس ہے اس کو بھی اور وہ ایف بھی کرتے ہیں تو آپ اس کو ایٹ ڈالر بھی لے جائیں ایٹ ڈالر کے مطابق بھی آپ کو یہ پوڈیکٹ اٹھاران ڈالر پر پوڈیکٹ آپ کو کمیشن آ رہا ہے پرافٹ آ رہا ہے اور اگر آپ دن کی کم سے کم بھی سیل کرتے ہیں تو سو پوڈیکٹ تین سو ہم نے کہا ہے ہم ڈالر کی بیس پوڈیکٹ سیل کرتے ہیں تو اٹھاران ضربے بیس کرتے ہیں ٹھیک ہے ایٹین ملٹیپلائے ٹونٹی تمہارے پاس آ رہے ہیں تین سو ساٹھ ڈالر پر ڈے پچٹ اگر ہم پاکستانی حساب سے لگائیں کیا چیز اسٹی میٹ کے ہم نے کتنے پیسے کم آئے تو ہم یہاں پر ہمارے پاس آ رہے ہیں تین سو ساٹھ ڈالر ایک لاکھ ستائیس ڈالر پیہ بنتا ہے ایک دن کی سیل اور پیسے لگ کتنے رہے ہیں دس پر کتنے پوٹیکٹس کے پر اب یہ بتاتا ہوں بیٹ کریں یعنی آپ کالکولیٹر خود بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مثلا آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں مہینے کا کتنا ہے جی پرافٹ آ رہا ہے جی آپ کی انویسمنٹ کتنی ہے ایٹ ڈالر اور ڈیلی کے ٹوئنٹی آڈر ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کرنے والے کالکولیشن آٹھ ملٹیپلائے ٹوئنٹی ایک سو سوٹ ٹھیک ہے ٹوٹل اس کے اوپر ہمیں جو کاسٹ آ رہی ہے ایک سو سوٹ تو یہاں ہم بات کریں گے ون سکسٹی اب ایکزیکٹ فرمولہ سمجھ آ گیا کہ پنچالیس ہزار پے ہم نے لگائے ایک پوڈیٹ کی انویسمنٹ کے اوپر سارا سٹور چلا بیس پوڈیٹ سیل ہوئی اور ہمارے پاس پرافٹ آ گیا پیچھے ٹوٹل ایک لاکھ ستائیس ہزار پر کا خرچہ ہوا یہ نکال کے ایک لاکھ ستائیس ہزار پر تو آپ ملین ڈالرز بھی اس سے کما سکتے ہیں لاکھوں روپے بھی آپ اپنے امازون کے سے کما سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ٹول ہے جنگل سکارڈ آپ اس کو ڈیپلی سیکھیں سمجھیں اور کوئی بھی کوئیسٹنز ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں وڈسپ کر سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہو ای ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہو کہ میں نے آپ کو کیا سمجھایا ای ہوپ سمجھ آئے ہو کہ کریٹیریہ کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کریٹیریہ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق پرائس رینج نکال سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اچھی لگے تو لائک شیئیز ایک روز ضرور کریں میرے چینل ہے لرننگ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے مجھ سے رابطہ کریں میں فری آف کاؤسٹ آپ کے لئے ویڈیوز دینے والا ہوں